تو چوتھا پری ریکوزٹ کیا ہے انٹرپرائزنگ پرسنلٹی کا خود اعتمادی اور فادر آف دا نیشن کی سٹیٹمنٹ ہے خود اعتمادی امید اور حمد میرے ہم وطنوں کے لئے میرا یہی پیام ہے تو فادر آف دا نیشن کی میں سٹیٹمنٹ ریپیٹ کرتا ہوں سیلف پانفیڈنس کریج اور کیا جی ہنسلہ کے بعد کریج سیلف پانفیڈنس اور امید خوب میں امید دینے آیا ہوں نہ امیدی کے لئے نہیں آیا میں یہ نہیں کہنے ہی آیا کہ کسی سرکاری آفسر کے بیٹے سے دوستی کر کے اس کے باپ سے چٹ کروا کے تو آپ انٹر ہو جائیں اس میں آپ دو چار منہ بعد نکالے جائیں گے میں بتا دو حمزہ شباز شدیف کی چٹ یا بلاول کی چٹ سے پانچ منہ چار منہ بعد فارغ ہو جائیں گے جب اندار پچھا تو ان چٹوں پہ نہ جائیں اقبال کا شیر ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں تو اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے دنیا آپ پیدا کرنی ہے you have to make decisions پہلا decision ہے کہ keep on begging for the job اور دوسرا decision ہے keep on understanding for giving the jobs the second option is the best اب start-up کی requirement کہ ہے یہ ایک start-up 80% start-up fail بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کہ ہیں میں بااخر میں انیلیسز کروں گا میرا بیس منٹ کے ٹاک تھی غوری صاحب نہیں آئے تو میں دس میں ٹاڑ لے لوں گا لیکن میں تیز گھنٹے بول سکتا ہوں یہ topic میرے دل سے قریب ہے پچھلے پچیستی سال سے میں یہی قواردات کا start-ups اور میں volunteer کرتا ہوں میں اپنا ای میل دیکھے جاؤں گا موبائل پر مجھے phone ای میل کریں میں جواب دوں گا اور میں آپ کو counseling ile free time دوں گا اور what's up یہ ان کا جو group ہے وائس آف پنجاب ان کے platform سے میں available ہوں as a volunteer یہ اس کے لئے امریکہ میں بقاعدہ consultant ہوتے ہیں جو hourly charge کرتے ہیں ہمارا hourly charge آپ کے چہرے پر smile ہے اور ملک میں غربت کا خاتم ہے یہ poverty alleviation کا طریقہ ہے نسخہ کیمی ہے یہ غربت مقاوم مہیم ہے entrepreneurship اس لئے prime minister اور chief minister اس کو بار بار promote کر رہے ہیں کہ ایک روڑ جابز یہاں سے نکلیں گے بھنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم بھنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم لے آج اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان لے آج اپنے مقدر کے ستارے مقدر کا ستارہ کیا ہے کہ جو بڑھ کے تھاملے مینہ اسی کا ہے requirement کہ you should be able to dream big allow people to laugh at your big dreams جتنا وہ حسیں گے اتنی آپ کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی میں اضافہ تو start big dreams پہلی prerequisite start big dreams بڑی بڑی خوابے دیکھیں ایک statement میں دے رہا ہوں انگلیش کی dream big dreams nature has a funny way to make them true قدرت کا طریقہ واردات ہے اور بڑا فنی طریقہ ہے جو حاجی مشتاق میں نے symbolically use کی ہے it could be your father it could be your brother it could be your friend's father it could be your father-in-law to be جو باپ کو promote ہوں گے تو کہیں گے یا اپنی بیٹی بھی انہوں دے دیں اس ساتھ تک ہوگا پھر آپ کی self-confidence کو اٹھانے کے لیے آپ کو سبرے یوب بھی مل جائے گا ایک سڑک پر بندہ بیٹھا ہوگا ہے رو رہا ہے آنکھیں اس کی اندھی ہوئی ہیں کہتے ہیں میں تھرہا سر سے رو رہا ہوں میں کہا آپ کا نام کے کہتے ہیں میرا بیٹا یوسف گم گئے میری سبر آجاتا ہے اس کو دیکھ ہنسلے کے لیے میں دیکھتا ہوں دو ایک سہرہ میں ایک عورت بھاگی جا رہی ہے اور دو پہاڑوں میں چکر لگا رہی ہے اس کا بیٹا پیاس ہے پانی نہیں ہے اس سہرہ میں اور سہرہ کا نام ہے مکہ میرے سامنے بیٹا ایڈی مانگتا ہے تو زمزم پھوٹ پڑتا ہے تو قدرت زمزم کے ذریعے ہمیں میسیج دے رہی ہے کہ جتنی صحیح کروگے جتنی کوشش کروگے جتنا گھڑا لگا اتنا میٹھا ہوگا تو قدرت کے اس میسیج کو سمجھیں مکہ کی سوائل کیمسٹری میں پانی ہائی نہیں ہے پانی کہاں سے نکل آیا کوشش کے نتیجے میں زمزم بھی ہاں سمبل ہے زمزم بھی اہل نظر کے لیے ایک فکر کا ایک بہان ہے فکر کا کوئے اس کوئے میں ڈوبیں اور مراد پا جائیں اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی ایک بھال پھر کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بھنتا نہ بھن اپنا تو بھن مجھے نہ پیسے دیں سرکار کو پیسے نہ دیں لیکن اپنا بھن کے اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پا جائیں سراغ زندگی ہے کہ میرے پاس یہاں پہ یہ جو دل لینا یہاں پہ کئی لاکھ کلو ٹن کا بھروت کا جتنی نرجی ہے میں سیون ڈیز ای ویک کام کرتا ہوں میں ڈائیبیٹک ہوں اور ڈاکٹر نے کہا کہ دو تین گھنٹے زیادہ کھڑے نہ ہو میں بارہ بارہ گھنٹے کھڑا ہوں کل میں بارہ گھنٹے ٹریننگ کر رہی ہے میں نے سوات میں سوزوکی موٹرز والوں کو کیوں کہ رہی ہے مجھے نرجی مل جاتی ہے سوچوں سے آپ سوچوں سے نرجی لیں سوچوں سے نرجی لیں یہاں بیسے جو آپ سوچیں ہوتی ہے نا اس کی ہدت اور شدت ادھر آتی ہے ادھر سے دوبارہ ادھر آتی ہے اور یہ جسم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور آپ ایک ہارکولیس بن جاتے ہیں آپ ایک سوپرمن بن جاتے ہیں ایوری باڈی سوپرمن جس کو ایک اچھا آپ مل گیا واردت دکھانے والا رسلہ دکھانے والا اس کا سوپرمن کا سوپرمنی ایکسپوز ہو جاتی ہے ایوری باڈی سوپرمن اگر چلتے ہیں جناب اس رسلسنس آپ میں استراب ہو نازل ہوئی ہے استراب کیا چیز ہے اقبال ایک شیر میں کہتا ہے خدا تجھے کسی طفاں سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں کمفرٹ زون کے رہائشی اور باسیوں کے پاس کمفرٹ زون کے رہائشی اور باسیوں کے پاس استراب نہیں ہوتا بے چینی نہیں ہوتی بے کلی نہیں ہوتی بے چینی بے کلی اور اس طرح یہ تین چیزیں پری ریکوزٹ ہیں کچھ نیا کر چوتھا پری ریکوزٹ ہے وخری ٹائپ کی سوچ پانچمہ پری ریکوزٹ ہے وخری ٹائپ کی سوچ وخری ٹائپ کا ریزلٹ ہم سب لہوری سٹائل کے پنجابی لوگ ہیں ہم وخری ٹائپ کی سوچ کے حامل ہوں گے تو آپ سب آئنسٹین اور نیوٹن بن لگ جائیں گے آپ سب کے گراج میں وہ بننے لگ جائے گا آپ سب کے کارگائے فکر میں نئے نئے آئیں گے انٹرنیٹ کے سلویشنز اس وقت میرے دفتر میں لاہور سکول آف مینجمنٹ میں ہائیسٹ پیڈ کون ہے ایمیس پروفیسر نہیں ہے ہائیسٹ پیڈ پروفیسر ہے میرے پاس بندہ ہے جس کے پاس کمپیوٹر کے سکل ہیں جس کے پاس یہ سکل ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے وہ سکسٹی تھاؤزنٹ لے رہا ہے میں ساتھ اور نئے لیکچنر کی ایوریش تنخواہ چالیس سے پچانس آ رہا ہے وہ ایف ای پاس ہے وہ ایمیس کمپیوٹر ہے تو اب دیکھیں سکل کی کتنی بڑی اہمیات ہے اور اس کے میں نخرس ہےتا ہوں اس کو کبھی ایروی سے آفر آ رہی ہوتی ہے کبھی جیو سے آفر آ رہی ہوتی ہے کہ آؤ ہمارے ویڈیو ایڈیٹ کرو آکھ ہے اب آپ سکل پر زور دیں جو ڈگریاں لینی تھی لے لی ایف ای کافی ہے پیسے کمانے کے لیے مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ رہے میرا بیٹا سیلیکون ویلی میں چوبیس سال تہیس سال کی عمر میں کام کر رہا ہے اس کی ایک کیسٹڈی سنا دوں میرے اسلام آباد کی ٹریننگ کمپنی کی ساری سلائیڈیں بناتا تھا میرا انٹرن بھی تھا جب امریکہ جا رہا تھا تو اسے میں نے ایک بات کہی اس کے دل کو شاید لگ گئی میں کہا تم واشنگٹن ڈی سی میں پیدا ہوئے ہو واشنگٹن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کینیا میں پیدا ہوا تھا بل کلنٹن اور وہ چالیس سال پہلے وہ دھکا پی رہا تھا کینیا میں اور تم چالیس پندرہ سال پہلے واشنگٹن میں پیدا ہوئے جہاں تمہارا باپ پی ایڈی کر رہا تھا تو اگر بل کلنٹن پریزیڈن بن سکتا ہے تو تم تو سپر پریزیڈن بن سکتے ہو یہ بات اس کے دل کو کلک کر گئی اس وقت وہ یونیورسیوی ملینڈ میں پڑھتا پڑھتا سیکنڈ ڈیئر اس نے چھوڑا اس کو جاب آفر ہوئی سیلیکون والی میں اور انہوں نے کہا کہ آپ ویڈونٹ یوڈونٹ نیڈ ڈیگری آپ نے سکیلز آجاؤ اور جابا سکرپٹ ٹائپ چیزوں میں وہ چیمپئن بن گیا